نگران شورا نے اٹلی میں منعقدہ تربیتی اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے مادانی پھولوں سے نوازا یہ بیان ہمارے والدین مادانی چینل پر براہ راز ٹیلیکاس کیا گیا اس تربیتی اجتماع میں مختلف محالک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی کچھ مناظروں لحظہ کیجئے ضرور یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ یہ جانے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے امپورٹنس و پیرنٹس کیا ہے جسی چیز کی جب تک اہمیت پتا نہیں چلتی بندہ اس چیز کے لئے اپنے آپ کو کوئی تیار نہیں کرتا تو اس لئے پہلے ماں کے حقوق کیا ہے یا ماں کی اہمیت کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو میں چچھ حدیث سناتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیارہ رشادتہ فرماتے ہیں الجنتو تحت اقدام الامہات یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ایک اور حدیث سنیے جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا شاید ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنریشن ہے ہماری جس نے آتے کبھی زندگی میں بھی ماں کے پاؤں نہیں چوپے ہوں گے بہت بڑی جنریشن ہوگی یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بیٹھے ہوں جنہوں نے ماں کا عدب بہت کیا ہوگا لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ماں کے کبھی پاؤں نہ چوپے ہوں ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کا زیادہ حقدار کون ہے ارشاد فرمائے تمہاری ماں اسے دوبارہ عرض کی اس کے بعد کون ارشاد فرمائے تمہاری ماں تشری بار عرض کی اس کے بعد کون تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمائے تمہاری ماں اس سے پھر عرض کی اس کے بعد کون ارشاد فرمائے تمہارے والد پھر قریبی کا زیادہ حق ہے پھر جو اس کے بعد قریبی ہیں تو پتا چلا کہ ماں کی کتنی بڑی امپورٹن